محکمہ موسمیات نے شمال مشرق کی بہیر آراب میں بننے والے سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے چھتا الٹ جاری کر دیا کراچی سے طوفان کا فاصلہ بڑھ گیا ہے سمندری طوفان اسنا شہر سے دو سو کلومیٹر کی دوری پر چلا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں آفتاب خان سے جی آفتاب خان بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں دیکھیں سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے بھی چھتا الٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق طوفان اس وقت کراچی کے جنوب مغرب میں دو سو کلومیٹر کی دوری پر ہے گزرشتہ شب کی اگر ہم بات کریں تو یہ فاصلہ کراچی سے ایک سو بیس کلومیٹر تھا جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسی کلومیٹر یہ کراچی کی سائلوں سے یہ دور ہوا ہے لیکن بلوستان کے سائلی مقامات سے اس کا فاصلہ بتدریج کم ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گزرشتہ نو گھنٹوں کے دوران سمندری طوفان مزید مغرب کی جانے بڑھا ہے اور بلوستان کے سائلی مقامات ارمارہ سے اگر اس کا فاصلہ دیکھیں تو دو سو بیس کلومیٹر اور گوادر سے تین سو اسی کلومیٹر کی دوری پر یہ موجود ہیں طوفان کے زیرے سر کراچی سمیت دیئی سندھ کے مختلف حضلہ میں کرت چمک کے ساتھ بارشے اور ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوای چلنے کی پیش گوئی برقرار ہیں محکمہ مسلمیات کے کہنا ہے کہ دیئی سندھ کے زلہ جادو میں آج شام تا رات جبکہ بلوستان کے ازلہ ہب لزبیلہ کیج اور مکران میں جو ہے کل تک بارشے متوقع ہیں سمندر میں تغیانی رہے گی کیونکہ وہاں پہ اسی کلومیٹر کی رفتار سے ہوای چلنے کی مرکز میں چل رہی ہے جس کے نتیجے میں کراچی کے مائیگیروں کو آج رات تک جبکہ دیوستان کے مائیگیروں کو جو ہے کل تک سمندر میں جانے سے گریش کا مشورہ دیا گیا ہے اور محکمہ مسلمیات کے کہنا ہے کہ تمام صورتحال کو بہت باری دینی سے بہت اور اس کا جو ہے مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کو نگرانی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے